اسلام علیکم جناب محترم جناب کیسی ہیں تبیتہ نے الحمدللہ وزیر علی بھائی بلکل ٹھیک ٹھاک خیر خریت بڑی ہی خوشی ہوئی وزیر علی بھائی کہ تسی بارشت موسم کال لائے ہو ساڑھے کور ساڑھے کور ٹھہرے تس بڑا اچھا لگ گیا یقین کرو کیا بات ہے جناب پھر توڑی مچھی نے میری جڑی خات دی ہے نا جناب ساری تھاڑ جڑی سندرک جمینہ کونج کے کار دیتی ہے باہر مطلب ہار دا ایک فیلنگ ہوئی کہ جیسرا ہار دا مہینہ ہار دا مہینہ بلکل ہے مہینہ وزیر علی بھائی میرے دل دی جو میں خواہشی نا اس طرح سی توڑی خدمت نہیں کر سکے میرے دل دی بہت خواہشی جناب بڑا ناشتہ بڑا کمال جناب مکھن پھر جناب آہا پراتھے جناب سب ویجیٹیبل پراتھے پھر جناب نال انڈا کیا بات ہے نال جناب پھر مچھلی دے پاوے یعنی مچھلی دے چھوروہ کیا بات ہے بڑا مزا ہے جناب تو شفیق صاحب تھوڑا مکمل نام کیے جی میں نو حافظ شفیق دے نام تو جانے جاندہ ہے بابا جناب آہا ایسے علاقے چھوڑا ایک باپ دادا تو ہی وزیر علی بھائی ایک بزرگ خاندان نال تعلق ہے یعنی ساڑا خاجہ قبلہ علم خاجہ نور محمد مہاروی ماشاءاللہ انہوں نے اسی فیض آب آئیں ماشاءاللہ ساڑے بزرگاں نے بھی انہوں نے خدمت کی تھی اس تو بعد اسی بھی کر دے آ رہے تھے ہونے تیسری جگہ تھے میرے کوڑے ماشاءاللہ الحمدللہ پورے پاکستان دے ویچ ساڑے مرید ہیں انہوں نے بھی ٹائم دینے آتے اپنے شوق شکارنہوں بھی ٹائم دینے آجی کیا بات ہے یہ ساڑا عشق ہے اینیمال نال بولی ڈاغ نال عشق ہے اچھا اے بھی سوال توڑا کل پوچھ دیا آپنا اڈریس کی یہ تھے کتھ ہے آپ پہ خلوتے ہیں سر اے بہاول اگر زلہ ہے چک مندرسہ منڈی ہے جتھو نہیں مکھی چینی بکری تے بکرا بہت فیمس ہے پوری دنیا دے اندر کیا بات ہے تے اے جنوبی پنجاب ہے ریاست بہاول پورے جی ماشاءاللہ تے انڈیا بارڈر بالکل ہے تو چھے تو ست کلومیٹر تے انڈیا بارڈر ہے ایس پاسے بارڈر ہے جی اے دلے پاسے ساڑھا چڑھ دا پنجاب ہے کیا بات ہے تے بدل بھی چھا گئے نہیں کیا بات ہے میرا سجن و مطر ویکھ لو جناب بدل چھائے ہو یا نیا ویکھو آہ تے کیا بات ہے شفیق صاحب شفیق صاحب تسی حالانکہ تسی تپیری مریدی آلے پاسے توڑے اتنے میں تا جاننا لوگ ہی تا نہیں جان دے کہ توڑے کتنے مرید ہیں تے میں جو دوں آیا ہوں دوں بھی مرید بھئی ٹھےان ہونویں تھوڑی دیر پہلے ہو کہ مرید توڑا گیا ہے بلے کہ پورے پاکستان میں جبار بھی توڑے مرید ہیں لیکن تسی یہ چینل بنایا ہے بولی ڈاگز دا بس سرے وزیر علی بھائی ساڑا ایک اپنا شوق سی دوزار ساراں دے ویچ میرے کوڑے دنیا دا ہر پرندہ سی ماشاءاللہ تقریباً کوئی ایسا جانوار نہیں سی بولی ڈاگ تو لکے ہر قسم دا ڈاگ ہر قسم دا کبوتر ہر قسم دا مرگا بکرا ماشاءاللہ ہر چیز دا دوزار ساراں دے ویچ میرا جدو ایکسیڈنڈ ہویا نا وزیر علی بھائی اس ویلے میں تقریباً دو سال بیڈ ریسٹ ہونڈے باوجود میرے والد نے سارا میرا جڑا شوق سی اوہ یارہ دوستان شفٹ کرتا کیونکہ اچھی خدمت نہیں ہو سکتی سی تے اوستو بعد پھر شوق نو ہن دوبارہ میں مختلف جگہ تے جا کے اپنے شوق نو مطلب بولی ڈاگ نو ویکھنواس سے جاندہ سی تے میرا دل کردہ سی کہ میں ان دی ویڈیو بنا لواں تاکہ میں دوبارہ دوبارہ دیکھ سکا تے اوہ پھر ویڈیو بنا کے تے ایک دوست نے آکھا بھی انو یوٹیوب تے بھی اپلوڈ کرو اوہ میں پھر یوٹیوب تے اپلوڈ کی تی تے خان بھائی تے تلا غوری صاحب نے جڑے اے میرے بڑے اچھے دوستان ماشاءاللہ ایکسیڈنٹ تو بعد پھر ساڑی دوستی ختم ہوگی کیونکہ میں بیڈ ریسٹ ہو گیا انہ دی ویڈیو خان بھائی آلیاں وائرل ہو گیاں پھر میں ٹھیک ہون تو بعد انہاں کھولے بھی گیا ملیا بھی تے خان بھائی دی ویڈیو تلا بھائی دے چینل تے بہت زیادہ چال دی سی تے میں بھی بنائی میں بھی اس ڈاگ دا پپی دا خان دے پپی دا بڑا ہی لوراں کیا بات یقین کرو تے ان دے ویڈیو بنا کے میں بھی اپلوڈ کرنی شروع کی تی اے چینل بھی چال گیا ماشاءاللہ تے میں انہوں پھر اگے دوستان دے ویڈیو بڑی عزت ملی بڑے ہی پیار آلے دوست ملے یقین کرو اس پلیٹ فارم تو انہی محبت ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا انہیں اچھے دوست ہیں کیا با انہیاں محبتان کہ کمال ہو گیا اے میری انٹرٹینمنٹ ہی سمجھو یعنی صرف انٹرٹینمنٹ واسے کر دے جائے صرف انٹرٹینمنٹ واسے باقی الحمدللہ ساڑھا دوسرا نظام چلتا ہے پورے پاکستان میرا ٹریول فری ہے جتے بھی میں جانا ہے میرا ٹریول فری ہے مطلب ہے کہ مریدین میرا اخراجات پر داشت کر دے نے تے میں اپنا ہوتے بولی ڈاؤ گے جڑا انہوں دیکھنا تے رب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے کڑے بھی اچھے جانور بنن میں انہوں دا کینل بناواں گا بہترین طریقے نال ذرا تھوڑا جا ایکسیڈنٹ تو با دا آپ سیٹھا جو ہی انشاءاللہ جس طرح ہی اندا جا رہا تو آڈی مدد نال دوستان دی مدد نال انشاءاللہ اے جڑا یوری ڈاؤ گ ہے وزیر علی بھائی میں اے میرے استاد سن جڑے میاں اختر راندو اسی اے پہلے اتھے انہوں دے گاؤں گئے تے اے کولو گزرے آئے بچہ سی چھوٹا جا تے استاد نے اندے کان تو فڑتے اوپر اٹھایا نا جی تو اساد نے آکھا بھی ایک کتہ لڑ سی یا بات اے یوری جس نے بیٹل نوں اے تھے ہرایا جدو انہیں چکیا میں کہا ساد جی ایک مطلب ایک لڑے گا اندہ کی مطلب ہے لڑے گا انہیں آکھا فتر اندے چو تین چار چیزہ مجود نے چیڑیاں لڑن آڑے جانوراں چھو گیا نے میرے دل دی خواہش ہے گی سی کہ میں لیاوا لیکن میں نوں نہیں مل سکیا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تے اتھوں پھر چودری عدالت نے اتھوں او جانور انہوں کو لیا کے تے تے باول اگر ساڑے بڑے اچھے دوست نے غلام فرید قاسم کا تے انہوں کو لیا نا نے روک لیا تے او تے پھر جانور بنیا تے مزہ آ گیا جی انہیں ایک نام پیدا کیتا میں نے اس ساد دی گال یاد آئی کہ آج جو جانور نے اپنا او ہی اندے لفظ پورے کی تے کیا بات ہے شفیق صاحب اسی توڑا کو مزید اور بھی گلہ کر آنگے اسی توڑا ہور علاقات آنو بخانے تے میرا سجنوں میں تروں اسی ہور سوال بھی شفیق صاحب نہ کرنے نے زیادہ ایک ہور جگہ چینج کر کے انشاءاللہ شفیق صاحب تسی بڑی دنیا دے انٹرویو کیتے بڑے کتے وکھے توڑی نظر دے وچ سب جانی کہ سب تو سہے تھا سب دے پیاری تو ہنو کے ڈکڑے کتے چنگے لگ گئے فظیر علی بھائی تو اسی بہت مشکل سوال کیتے ہیں بہت ہی انتہائی مشکل کیونکہ میں ایک ذاتی طور تے بھولی ڈاغ لورا میں کسی نو برا دکاہ نہیں ساکتا کیونکہ کتے تے بے شمار جن دے کوڑوی یہ ان دے بڑی اچھی بلیڈ لینے ان نے اپنے سارنال ٹھیک رکھے رہے ہیں ان یا کوالٹیاں یا جو بھی ہے لیکن میں نو سب تو زیادہ جو سارا نو لکھا ہے بہت اچھا ڈاغ ماشاءاللہ یوری بہت اچھا تے میہ گلام فرید قاسم کے کوڑے بہت اچھے ڈاغ نے ایک انتالی انچ پاکستان دا ریکارڈ کتا ہے جن دے متعلق تاہنو بھی انفارمیشن ملی جی او دیکھنا بھی ہے انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل کھانا آیا کرتا ہے ڈیرہ اسماعیل کھان چلا گیا ہو آن جی اے تو یزمان تو چلا گیا ہو آن ڈیرہ اسماعیل کھان یزمان چون بلٹ ایک ڈاغ بڑا تیار ہویا جڑا میہ گلام فرید قاسم کا تے چودری عدالت تے جننے شکاری نے تقریبا سارے انہ دے میں نو بہت اچھے ڈاغ بڑے پساندے لہوریے نے انہ دے بہت اچھے ڈاغ نے سوال تے بہت مشکل ہے کیونکہ اکثر نا بندہ بھول جاندہ جا دا نا لے آتے کیمرے تے سامنے تے اکثر ہی بھول جاندہ ہے ویسے تا سارے انہ دے نام یاد اندے نے تے اپنے علاقے چے مثال تا نو کےڑے کتے سر سانو نو لکھا ڈاغ پپی خاندہ اے بہت زیادہ پھر موتی تلہ غوری بھائی دا انہ دے اسی کچھ نرازگی ہونڈے باوجود بھی جا کے شوق کیتے ہیں انہ دے معذرت بھی کیتے بھی یار اسی تیرے جانوار دا شوق کرنا ہے انہ نے دکھایا بھی انہ دے میر بانی بڑا اچھا لگ گیا آئی تو دو تین منت پہلا تقریبا کیونکہ ڈاغ لور ہیں اسی ہر ڈاغ نو دیکھنا ہے لازمی دیکھنا ہے انہ دے کوالٹیاں مزید زانت چضافہ ہونڈا جاندے آہستہ آہستہ بھی اے جانوار دی کی پرفارمنسے تے نکی میں کرنا ہے شکاریاں دے گلہ سننے ہیں کی چیزیں دے دیکھی جاندی ہے انہ سانو تے الحمدللہ پتہ ہے کہ کیونکہ اسی سارے ہیں گلہ سننے ہیں سانو پتہ لگ دا ہے کہ انہ جڑی گال جس طرح میں تو انہوں پہلا دست ہے کہ ساڑے استاد نے اٹھایا تو انہیں اکھا ہے اے اوکے کیا بات ہے ان دے دنیا تو جاند تو با دو گال سچ ثابت کی تھی شفیق صاحب کچھ میں توالکو پوچھ لینا جویں کہ رائے زیاولہ خان دا ہلاکو کتا سی وہ کیسا تھا نو لگ گیا سا آئے 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 پھر راجہ جبید شرفالہ جناب ہیپی ہیپی باؤنگا پھر جناب جویں کہ اپنا مونڈب صاحب دا ڈالر ڈالر بہت ٹاپ آیا ہے جی تے اپنا خان قیوم خان صاحب دا جلا کتا سی جوگی کیا بات ہے جناب وہ تے ایک فیمس بریڈ جننو کیا جا جا ماشاءاللہ میڈم شازیہ دے ڈاگ تا میں بہت زیادہ لوراں ٹھوکو دا ٹھوکو دا ٹھوکو نے جو نام کمایا ہے نا میڈم شازیہ دا نام صرف ایک ٹھوکو نے بنایا ہے تے ان دی بریڈ دعا کرو تسی اللہ کرے کہ شاید ان دے چکو میں انہوں بھی مل جائے کیا بات ہے جناب جمع کے کتا اپنا جڑے بھی سال فرما گئے ہیں ساڑھے مطر ساڑھے ویر جناب چودری شوکت صدوال چودری شوکت صدوال پپو کنگ انہا لیلہ و انہا الہ راجعون بہت اچھے دوستان جی پپو کنگ کیا بات ہے خریاض خان با لڑی دے کتے جناب کیا بات ہے تسی بس میری اکھاں جو آن سو آن دی کوشش کار رہنے وزیرا لی بھائی لیکن کی کریئے ایک دنیا دا ایک رول ایک چلدہ جا رہا ہے آنا ہے تے جانا ہے انہیں اچھے اچھے دوست اپنے دو بچھڑ گئے جن آماز سے انہا سی صرف دعائی کر سک دیا انہا دے فیملی نہ افسوس کر سکنے تے باقی بہت اچھے اچھے شکاری سنجڑے چلے گئے اللہ انہاں نو جنت دے وچھا اللہ مقامت آ فرمائے اللہم آمین ساڑھا شوق اپنی جگہ ہے لیکن اسی ایک دوسرے انہا ساڑھا تعلق بھی اسے شوق دی وجہ تو ہی بنیا بلکو وہ جدو گئے تو انہاں دے دنیا تے جان تو با دے کئی سارے پروغراموی شکاریاں نے مس کی تے انہاں دے افسوس واس تے تے باقی اللہ مہربانی کرے گا جانور تے دنیا دے وچھ بیشمار نے پاکستان دا بھولی ڈاگ دنیا دا سب توں بیسٹ بریڈ ہے بشک خاص طورت ساڑھا جنوبی پنجاب دا جڑھا ڈاگ ہے یہ کشمیر دے اندر جا کے بھی بیٹل نے بہت زیادہ نام کمایا یوری نے بہت زیادہ نام کمایا جتنے لہوریاں کوڑے بریڈ ہے ساڑے پاک پتن یہ ست لو جدی پیدا واہ ہے یہ نوابہ کوڑے سن وزیر علی بھائی بلی ڈاگ جڑھا بیسیکل نوابہ دا سی نواب شاہد خانہ باسی دی اصل بریڈ ہے انہوں نے رکھے ہوئے سی پھر انہوں نے تا ریاست ختم ہونا تو بعد پاکستان چزام ہوئی تو اس سو بعد تا پھر عام ہو گیا ادلوائز وہ کسے نو اپنی بریڈ دین دے ہی نہیں سا نو تو پھر ایسا ایسا ہون اگے پیچھے شوق سارے کوڑی آ گیا اچھا شفیق صاحب جی وزیر علی بھائی تو اسی بولی کتے پلے رکھے بھی ہون رکھنے بھی ہیں جی جی انشاءاللہ کیا تو آنوں جو میں کہ میں اکثر آنا کہ میں کتے لڑائی نہیں پسند کردہ میں کس سے بھی آنیں ملتی لڑائی نہیں پسند کردہ کیا تو اسی بھی یہ تو اسی لڑانا پسند کردے ہو کہ نہیں سر میں خاص عورتیں اپنے ویکھنا لیا نو پوری دنیا دے ویکھنا لیا نو دوستانو تے تو اڈے تے ساڑے جیڑے بھی دوست نے بڑا مشکل سوال تو اسی یہ بھی کیتا ہے میں نو ذاتی طور تے لڑائی پسند نہیں باقی بہت آئیٹ تھا بہت وڈا جانور بہت پسند دے خوبصورتی دے لیازنا جس طرح نو لکھا ہے خاندہ پپی اس طرح دے لڑائی میں نو پسند بلکل ہی نہیں سچی گلت ہے پھر کرنی پہن دیئے جی بلکل نہیں لڑائی پسند حضیر علی بھائی کیا بات ہے تسی شکاریاں نو کی پیغام دینا چاہو گے کہ کیا اے جدو کتا ہار جاندہ ہے پھر جناب درب درب چرا ٹھوک رکھاندہ ہے کیا اے انہوں نو کرنا چاہیدہ اکا نہیں کرنا چاہیدہ سر شوک جدو تک تسی کر دے ہو کتا کٹیا جاندہ ہے اے انہوں رولانا نہیں چاہیدہ اے اسے طرح خدمت کرنی چاہیدہ اے انہوں اسے طرح عزت دینی چاہیدہ جس طرح کے پہلے سی اے بڑا دردناک جا عمل ہے شکاری لوگ جدو ہار جاندہ ہے یا کٹیا جاندہ ہے تو اسنو پھر وچارے نو وہ عزت نہیں دن دے آخر ایک وزیر علی بھائی میں تو اڈے چینل دی طرف ہوں اپنے دوستانو ایک میسیج دینا چاہنا کہ میں اس کتے تے ایک کتاب لکھن جا رہا ہوں کہ دنیا دا وفادار ایک کتہ ہے ثابت ہویا ہے کیونکہ میرے نالج دے مطابق جننے بھی میں انیمال رکھنے جننے بھی میں ڈاغ رکھنے انہا دے ویچ میں کسے انہوں فائٹ دے لیاز نال نہیں فائٹ دے ویچ یا لڑائی دی نظر نال نہیں پالیا انہوں نے ایسے نظر نال نہیں پالیا کہ جس طرح اپنے بچے اندے نہیں کیا بات ہے انہا دی خدمت بھی کیتی ہے میرا خیال کتہ کسے پاسے بھی جا کے آج تاک انہیں نیچہ بھی نہیں دکھایا کیا بات ہے اگر میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوں دا اللہ دی طرف ایکسیڈنٹ سی یوری میں لے آکے پالنا سی میری خواہش سی میرے کڑوئی نہیں چلنا سی کیونکہ میرے استاد دا کول سی بھی یہ لڑ سی انشاءاللہ ہونوی اچھے دوستان نال تعلق ہے پاکستان دے ویچھے بھی اچھی بریڈ جیڑی تیار کراواں گا میں کراسنگ تو لے کے وڈے کرن تاک اپنی بریڈ تا ایک اپنے ذہن نال تیار کراواں گا اچھا تانو صاحب تو مکس بریڈ پساند ہے کہ پیو وردیسی پساند ہے سوالا چا سوال آ رہا ہے سر میں نو کراسنگ دے لے آزنال جڑی بریڈ ہے نا وہ ہون زیادہ کام یاب تھوڑی جی آ رہی ہے پہلا تا دیسی نیکنو دا کات چھوٹے ہونے ان دے کات چھوٹا رہ جاندہ ہے یا تے گولٹیر آ جائے تو اوہ تھلے رہ جاندہ ہے تے جے بولی آ جائے تو بہت ہوتے تین چیزیں بہت زبردست چیز انہی ہے نا گولٹیر بولی تے پٹ بال انہا دی اگر آپس کراسنگ مطلب ہائٹ بولی دی اندے اندر جگرا جڑا ہے اوہ گولٹیر دے آ جائے تے پکڑ اندے اندر پٹ بال دیا ہے تے دنیا دا کوئی جانوار اس جانوارنا مقابلہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اندے وچ تینے چیزیں ایک چاہ جانا ایک ہور تاں شفیق صاحب گال دستا جی گلنا چو گال آگئے ماذرت خواہ توڑے تو جی نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں تسیسا ڈے بھائیو بے شک بولی ان لوگ کی کراس کر کر کے کر کر کے لوگاں نے جو مرضی کر لے میں پھر وی بولی خالص جڑا ہے انہا ساریاں تو ڈاٹا ہے سر ساڑے بزرگان دے اندے سن بھی لانا چو گان اندے نے ہائٹ باڈی چی ایک طاقت اندی ہے جس طرح کہ اسی آج کال انگریزی سسٹم میں کوئی گولی کھا لیئے یا قدم باڈی چی ایک طاقت آجائے یا پٹھا ہی طاقت آجائے وہ ایک وکری چیز ہے جو اپنے خون دی ایک طاقت ہے وہ تے پھر کیا بات ہے بھولی تے پھر ساڑا ایک بہت پرانا وزیر علی بھائی ڈاگ سی میرے دادا جان دے وقت چا انڈیا تے پاکستان بڑن تو پہلا ہو ساڑے کول آیا سی تے اس انہوں انہوں نام رکھا ہے اسی ڈبا جدو کہ جس طرح میں نو یاد ہے لالے کا ایتھو ساڑے لالے کا قوم ہے بہت تگری تے بڑی ہیوی قوم ہے انہوں نے امیرہ چھکاری تو نہیں ویسے انہوں نے رکھا تھا چوکی داری واستے سی لیکن جانور انہوں نے کٹان واستے نا بہت زیادہ بہت زیادہ زور لایا لیکن انہوں کو لو وزیر علی بھائی جانور کٹیا نہیں گیا انہوں نے پھر سوچا کہ یار انہوں ریچ نہ لڑائیے آخری انہوں دی فائٹ جنڈ والا ریچ نہ لائی سی جس لئے انہوں نے مار مار کے مطلب ہے کہ پتہ نہیں فیصلہ کی ہویا یا نہیں ہویا لیکن جدو گھار آیا تے کٹے دا اندر باہر آ گیا تے کٹا مار گیا تے یعنی ریچ بھی انہوں ہرا نہیں سکیا ہرا نہیں سکیا بجا نہیں سکیا انہوں نے مار مار کے انہوں نے سینے توڑ دیکھتے سنے پس لیاں لیکن کٹا گھرے آکے انہوں نے اُلٹی کی تھی اُلٹی کرن تو بات بس او مالک وال ویختہ رہا یہ میرے سامنے دی بات ہے وزیر علی بھائی ظلم کیتا اس تو بات میں اے فیصلہ کیتا کہ کٹے نو لڑانا آدھا جڑا بہت ظلم ہے اوہ کٹا انہوں نے سیاہنا سی کہ ساڑھا ایک اوٹ ہندہ سی وزیر علی بھائی اوہ اوٹ ساڑھے دادا جان دے کھور پہ گیا کسی وجہ تو لکڑ مارن نار رات نوہ اوٹھ نے حملہ کیتا تے کٹے نے اوٹھ مارتا سی اوہ کیا بات؟ اوہ اس کٹے نے مطلب اوٹھ کے تو پکڑیا تے اوہ چار پائی دو اتے بہ گیا تھلے ساڑھے دادا جان سن تا چار پائی بھی ٹوٹ گی کٹے نے تو پکڑیا تے اوٹھ نو مار کے ان دو تپرا اٹھایا تے دادا جان ساڑھے سلامت رہے کچھ چوٹا تھا آگئی ہیں لیکن سلامت رہے اس دن تو بعد انہوں نے آکھا بھی ایک کٹا نہیں ساڑھا گھردہ فرد ہے تے مکھن تازہ دھو کے انہوں کھوایا جان دا تے بڑی ان دی خدمت کر دے تو ان دی ہائٹ وی وزیر علی بھائی تقریباً میرے برابر جنی میری ان پانچ فورٹ کچھ انچ کٹ دے میرے تقریباً اے موڈیاں تک دے اندہ سی یعنی کہ تسی لال ہو کے چھتی سیمتی ہیں چھتتی ہیں چھتی ہیں چھتی ہیں چکا دسی ہدا چندہ کٹ کٹ ہلا سی اچھا سوال کوئی نارمل جا ایک ایک تسیہ رکھیا لگتا رکھیا جا رب تار رہی سنیاں کے جناب نا گدر چھڑ دا نا سور چھڑ دا نا جناب سارے میں اپنے اے اس بہنی دیاں اندے وچ سارے ہی جانور رکھے انہیں مجاں گاں لیکن میں چار دیواری نہیں بناندہ اس واس سے کہ دنیا نو ایک مثال دیاں کہ میں چار دیواری ہیں نا تو اسی رات میرے کوڑ سو تو اسی دیکھ رہے سو تو اڑی آواز ہے سنی ہی اس نے مینو دسیا کہ کوئی بندہ ہور تو اڑے ارد گردے پھر مینو دسیا بھی نہیں اپنا مہمانے اس بات سکون چویا ہے ان رات دے وقت تے جانور جڑا ہے کوئی بار دا گدر جو بھی ہے بلہ جو بھی چیز آجائے انہوں یا تے ٹکانے لا دین دینے یا پھر رین چوبار کر دینے پچھلے دن آج سور دا بھی نشکار یعنی کہ سور نو یعنی کہ قدرتی طریقے نا لینہ نے ماریا ماریا بلکل ہو آگیا سی اسی خود نہیں قدرتی یعنی کہ جو جنگل دا کانون ہے بس وہ آگیا سی تے پچھے بھی انہوں نے جانور لگے اسی تے گو انہوں نے پھر پکڑیا اس اپنے شیروں نے ان دیا نکلو پگڑیا جی انہوں پکڑ لیا تے پھر نال نالی انہوں لے کے وزیر علی بھائیے گیا ہے یہ گنہ بھی چوبدہ ہے خود یہ بھی چوپے لیندہ ہے اور گنہ بھی چوپدھ میں سے بتا بھی ڈیو چھل کے دے چلا ہونکی چھلو نا اپر کر لے اپ سے چھل دا ہے یہاں پر چھل دا ہے یہاں پر چھل لےگا پورا مزہ لیندا ہے انجوائے کردے ہیں میرا سجنو میتر شفیق صاحب دا کتا بیک لو جناب اے آپ پہ گننے شروع ہو گیا جی اچھا شفیق صاحب گلہ ہی نال نال ہندی گیا نا میں جی جی یا اپا ویڈیو دا کرنا اینڈ ہے جی جی بالکر اچھا یہاں میں نے یہاں سوچنا پاکستانی بولی جی جی آپ پہ ایس تینڈ کرنا ہے جی جی کہ ایت ہے مکس ہے بلکر یعنی کہ گارڈ ڈاوگ گارڈ ڈاوگ ہے تے گننے دا دشمن گدر دا دشمن سوور دا دشمن تے بندیاں دا بی راتیں گے جناب دشمن ہاں جی اسی ہون نالی چاہے اسی یہ نالی چاہے نے اجازت پاکستانی بولی زندہ بات پاکستان زندہ بات اپنا تے اپنے غریب پراما دا غریب رشتے درہ دا خیال کرنا ہے دے نالی پھر نارا پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات ساڑھے سجن میں تروی زندہ بات